دن پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین محترم جنوبی ایشیا کا حال کچھ ایسا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان گزشتہ کئی دھائیوں سے ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں دونوں ممالک ہی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشش میں رہتے ہیں اور اس کوشش میں دونوں ممالک تین جنگیں بھی لڑ چکے ہیں ان جنگوں میں ان دونوں ممالک کی بیریہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی لیکن سوال ابھی بھی وہی کا وہی موجود ہے کہ کیا ہندوستانی بیریہ جو کے عداد و شمار میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہے واقعی پاکستان سے بہتر ہے اور دونوں ممالک کی بیریہ دوزار بیس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر ہوں گی ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے نئے آنے والے تمام موضوع دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ تقریباً 90% سے زیادہ تجارت سمندر کے پانیوں کے راستے ہوتی ہے اور وہ ملک بھی تجارت کے لیے سمندری پانیوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ سمندر نہیں لگتے گزشتہ پانچ سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ناظرین یہ بات بلکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام طاقتور ملک بڑی بڑی نیوی رکھتے ہیں تاکہ ان کے تجارتی راستے دشمن کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں اور یوں وہ اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے معاشی ترقی کے نئے زینیں تیہ کر سکیں کچھ عداد و شمار کی بات کی جائے تو ہندوستان کی بیریہ میں 89 ہزار فوجی موجود ہیں جبکہ پاکستان کی بیریہ میں صرف 22 ہزار ایکٹیو اور 5000 ریزار فوجی موجود ہیں ناظرین محترم یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کی بیریہ کی فوج کی تعداد بھارتی بیریہ سے اتنی چھوٹی کیوں ہے جبکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی بیریہ بھی ہندوستان کی بیریہ جتنی بڑی ہوتی ناظرین اگرامی آپ کا کیاس بلکل درست ہے مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی بیریہ ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹی نہیں بلکہ بڑی ہے وہ ایسے کہ پاک بیریہ کو صرف 1050 کلو میٹر کے سہلی علاقے کی حفاظت کرنی ہے اور اگر ریزار فوج کو بھی شامل نہ کیا جائے اور صرف حضر سروس فوجیوں کو ہی دیکھ لیا جائے تو اس حساب کو سمجھنے کے لیے ان عداد و شمار کو کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہر ایک کلو میٹر سہلی علاقے کی حفاظت کے لیے 20 پاک بیریہ کے جوان موجود ہیں جبکہ ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان کا سہلی علاقہ 7500 کلو میٹر پر محیط ہے جس حساب سے ہندوستانی سہل کے ہر کلو میٹر کی حفاظت کے لیے صرف 10 فوجی ہی موجود ہیں ناظرین محترم یہاں پر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی بیریہ پاکستان کے مقابلے میں صرف عداد و شمار کے حساب سے ہی بڑی ہے سہلی علاقوں کے حساب سے پاک بیریہ ہندوستانی بیریہ سے دو گناہ بڑی ہے ہندوستانی بیریہ عداد و شمار کی وجہ سے صرف اسی وجہ سے بڑی ہے کہ اس نے 7500 کلو میٹر لمبی سہلی پٹی کی حفاظت کرنی ہے جبکہ پاک بیریہ نے صرف 1050 کلو میٹر سہلی علاقے کی حفاظت کرنی ہے ابھی ناظرین محترم دیکھتے جائیں کہ یہ تو صرف سہلی علاقے کے حساب سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے حقیقت میں بیری جنگ کئی ایک پیرائے سے لڑی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم سب سے اہم بیری اساسے کے بارے میں بات کرتی ہیں یقیناً ناظرین محترم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم عبدوز یعنی سم میرین کی بات کر رہی ہیں ناظرین محترم پاکستان کی بیریہ کے پاس آٹھ سم میرین موجود ہیں جبکہ آٹھ سم میرین چائنہ سے پانچ بلین کے ایوز خرید لے گئی ہیں جو کہ بہت جلد چائنہ پاکستان کو سپلائی کر دے گا تو دوسری طرف جب ہندوستان کی بات کر جائے تو ہندوستان کے پاس سترہ سم میرین موجود ہیں اسی طرح آج کے دور میں ہندوستانی بیریہ پاک فوج کے مقابلے میں نو عبدوزیں زیادہ رکھتی ہے لیکن ہندوستان کی ہی حالیہ ٹی آئیو ریپورٹ کے مطابق ہندوستان کی صرف ساتھ سے آٹھ آبدوزیں ہی موجودہ دور میں آپریشنل ہیں جبکہ باقی سم میرینز نان آپریشنل ہیں اور اتنی قدیم ہیں کہ ان کو اب جنگ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ناظرین محترم یہ بات مت سوچنا کہ یہ بات ہم خود سے گھڑ کر کہہ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ بات ہندوستان کی ہی ٹی آئیو ریپورٹ کے مطابق ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اسی طرح یہ ریپورٹس بھی آئیں تھیں کہ ہندوستان کی نیوکلیور سم میرین لا پروہی کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ کوئی نیول آفیسر اس سم میرین کا لیچ کھلا چھوڑ گیا تھا اور سمندری پانی اس میں داخل ہوتا رہا اور یوں یہ سم میرین برباد ہو کر رہ گئی اس بارے میں بھی بھارتی میڈیا نے ہی خود خبریں دی تھی اسی طرح گزشتہ دنوں بھی خبر یہ میڈیا پر دیکھنے کو ملی تھی کہ آئینہ سندو رکشا کو بھی حاجسہ پیش آیا ہے جس وجہ سے اس میں موجود تمام اٹھارہ کے اٹھارہ آفیسر دھالاک ہو گئے ہیں ناظرین محترم یہاں پر آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ بھارتی بیریہ کس قدر نان پروفیشنل ہے مگر یہاں ہم ناظرین کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان کی سب مہرین کا فلیٹ قدیم ہو چکا ہے بھارتی بیریہ کے پاس ایک طاقتور اور ہتھیار موجود ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا کوئی بھی جواب پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے اس ہتھیار کا نام ہے بروموس میزائل معزوز تو یہ میزائل واقعی ایک اچھا میزائل ہے اور اس کی رفتار مارک فائیو پلس ہے یہی رفتار ایک طرف اس میزائل کی خوبی ہے تو دوسری طرف اس میزائل کی اصل خامی بھی یہی ہے حقیقت میں یہ میزائل اتنی رفتار تک تو پہنچ جاتا ہے مگر اس کی ایکوریسی کے بارے میں کئی ڈفائی مارین سوال کرتی ہیں کیونکہ براموس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اسے ایکوریسی والے معاملے میں کچھ زیادہ مدد نہیں دیتی جو ٹیکنالوجی اس میزائل میں لگی ہے اس کی وجہ سے اس کی سپیڈ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کی ایکوریسی کو سیکریفائز کیا گیا ہے اس وجہ سے براموس میزائل سے ایک بحری جہاز کو ہٹ کرنا یقینا ممکن ہی نظر نہیں آتا موزہ دوستو ایسے ان اکوریٹ میزائلوں کو اس طرح استعمال میں لیا جا سکتا ہے کہ ان کو زیادہ تعداد میں اس ایک ٹارگٹ کی جانب فائر کیا جائے تاکہ اس میں سے کوئی ایک میزائل ٹارگٹ پر لگ جائے گا ناظرین محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ براموس کی زیادہ کوئیسٹ کی وجہ سے اس ملٹی اٹیک میں اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ابھی تک یہ اتنی بڑی تعداد میں پروڈیوس کیے گئے ہیں اور ناظرین محترم اس کے بعد ایک شعبے میں جس میں ہندوستان کی بیریہ پاک بیریہ سے بہتر ہے وہ ہے بیری بیڑے کا شعبہ کیونکہ بھارت کے پاس ایک بیری بیڑا موجود ہے اس لیے ہمارے ہمسائے خود کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں مگر پاک بیریہ بھی ہاتھ پر ہاتھ درے نہیں بیٹھی پاک بیریہ نے بھارتی بیڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے آٹھ نئی اور بہترین عبدوزیں چائنہ سے خریدنے کا معایدہ کر لیا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ صرف ایک عبدوز ایک بیری بیڑے کو روکنے میں کافی ثابت ہوئی ہے مہتر دوستو ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ تاریخ میں ایک ایسی مثال ہمارے پاس واضح طور پر موجود ہے کہ جب سرد جنگ میں صرف ایک روسی سامرین نے امریکی بیری بیڑے کو ایک لمبے عرص تک سمندر میں روکے رکھا تھا اب ناظرین محترم آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ پاک بیریہ کے پاس بھارتی بیڑے کو جواب دینے کے لیے کیا کچھ موجود ہے مگر آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بیری بیڑے کو رکھنے کا مقصد کیا ہے ناظرین محترم بیری بیڑا وہ ممالک رکھتے ہیں کہ جن کے مقاصد میں بین البریازمی مقاصد شامل ہو موجود وقت ہندوستان کے بین البریازمی مقاصد کا تو ہمیں پتہ نہیں یا پھر یہ بھی کہہ لیں کہ بھارت بین البریازمی مقاصد اپنی گرتی ہوئی معیشت کی وجہ سے ہی نہیں رکھ سکتا لیکن ہندوستان کی 7500 کلو میٹر پر محیط پھیلی ہوئی یہ سہلی پٹی اس کو ایک بیری بیڑا رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے کیونکہ ہندوستان چینہ سے بھی خوف زدہ ہے اس لئے بھارتی بیریہ کو ایک بیری بیڑا رکھنے کی جو مجبوری ہے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں ناظرین محترم اگر دوسری طرف بات کی جائے پاکستان کے بیری بیڑے کی تو پاکستان کوئی بیری بیڑا نہیں رکھتا اس کی اصل وجہ کیا ہے اس موضوع پر میں ایک الگ سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جسے سننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا ناظرین محترم پاکستان کی بیریہ ایک میدان میں بھارتی بیریہ سے بلکل واضح طور پر برتری پر ہے اور وہ ہے ائر انڈی پیڈنٹ پروپلشن ساب میرین کا شبہ ناظرین محترم عام ساب میرین میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ دو تین دنوں تک سمندری پانیوں میں دوبے رہنے کے بعد ان ساب میرین کو دوبارہ سطح پر آنا پڑتا ہے تاکہ وہ اکسیجن لے کر ایک بار پھر سے اپنی بیٹریوں کو چارج کر سکیں بھارتی ساب میرین ایسی ہی ہیں کہ جن کو دو تین دنوں کے بعد واپس سطح پر آنا پڑتا ہے اس وجہ سے ان کی ایبیلیٹی رینگ اور سٹیلت پروفائل بری طرح متاثر ہوتی ہیں یعنی کہ اگر وہ دو دنوں تک اپنے ٹارگٹ تک سمندر کے گہرے پانیوں میں چھپتے چھپاتے پہنچتے ہیں تب تک ان کی اکسیجن اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کے پاس دو ہی آپشن بچتے ہیں پہلا یہ کہ وہ سمندر کے سطح پر آ کر اکسیجن لیں اور مدد مقابل ریڈارز اور میزائلوں سے تباہ برباد ہو جائیں اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ مشن کو حدورہ چھوڑ کر اپنے سرحدی پانیوں میں جانے کی کوشش کریں تاکہ وہ دوبارہ ریچارج ہو سکیں موجود دوستو ان بھارتی سامیرین کے بلکل باراکس پاکستانی سامیرین ائر انڈیپیڈنٹ پروپلیشن سسٹم سے لیس ہیں یعنی کہ وہ کئی دنوں تک سمندر کی تاریخ گہرائیوں میں اپنے مشن اور ٹارگٹ کے تاکم میں رہ سکتی ہیں اس لیے ان سامیرین کو دشمن کے ایسے ٹارگٹس بھی دیا جا سکتے ہیں جو کہ کئی دنوں تک کی مسافت تیہ کرنے کے بعد نیوٹرلائز کیا جا سکتے ہیں یہ سامیرینز لینے کے لیے پاکستان نے فرانس کے ساتھ انیس سو چورانوے میں ایک معایدہ کیا تھا جس کے تعد فرانس کی تین اگستر کلاس سامیرینز پاکستان نے اپنے بیریہ میں شامل کر لی تھی ناظرین محترم حالیہ دور میں یہ سامیرینز پاک بیریہ میں پی ان os خالد پی ان os ساد اور پی ان os حمزہ کے نام سے جانے جاتی ہیں اور دشمن کے لیے خوف کی علامت سمجھ جاتی ہیں اور ان کے علاوہ پی ان اس حشمت اور پی ان اس حرمت جو کہ اگستر تینچ کلاس سامیرین ہیں پاکستان کی بیریہ میں موجود ہیں یہ دونوں ساب میرین اٹیک ساب میرینز ہیں ناظرین محترم ایک ساب میرین اور جنگی عبدوز پر جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور کیسے سمندر کی گیرائیوں میں دوبی رہتی ہیں اس کے بارے میں میں اگلی ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پاکستان نیوی کی مکمل طاقت کا صحیح صحیح اندازہ ہو سکے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ بھارتی نیوی کو بھی پتا چل سکے کہ وہ جس ملک سے پنگا لے رہا ہے وہ کوئی عام ملک نہیں بلکہ وہ بھارت سے ایک دن بڑا اور دو قدم آگے ہے ناظرین محترم ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیا گا نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان